آہرم نمحہ گناہ کی کسرت و بھرمار ہے غلب اے شیطان ہے اور نفس بدل اتوار ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جس طرح چمن کا مالی تہنیوں سے تازہ اور مسکراتے ہوئے پھول توڑ لیتا ہے اسی طرح صرف بوڑے ہی نہیں بلکہ سہد من نوجوہ بھی موت سے ہم کنار ہو جاتے گے جس طرح چمن کی نوخیز کلیاں اور نرم و نازک پھول ہوا کے معمولی جھوکے سے گر جاتے گے اسی طرح دنیا کی کچھی کلیاں یعنی ننے منے بچے اور نو عمر لڑکے ذرا سی تکلیفیں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے گے یوں ہی پیدائش یا شادی وغیرہ کی سالگرہ مناتے ہوئے لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے لیکن اس طرف دھیان کم ہی ہوتا گے کہ سال گرہ بھی فنا کا ایک پیغام گے کہ زندگی کے مزید ایک سال کو گرہ لگا دی گئی ہے یعنی زندگی کے سالوں میں سے مزید ایک سال کم ہو گیا جو سال گزر گیا واپس پلٹ کر نہیں آئے گا اسی لیے آخرت کے لیے فکر مند لوگ گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ اور آنے والے اوقات کو بہتر سے بہتر بنانے کا تہیہ کرتے گے اور نفس کو قابو کرنے کے لیے مصروف عمل لیتے گے حضرت سیدنا عبید اللہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے گے میں نے اپنے والد محترم کو ارشاد فرماتے سنا کہ مومن اپنے نفس کو اس طرح سمجھاتا ہے اے نفس یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف تین دن ہی تو ہے ایک تو گزر گیا دوسرا وہ جو گزر رہا گے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا اور تیسرا کل کا دن ہے اور وہ تو ایک کھوکلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے اس کا پورا ہونا موہوم یعنی فرضی کے بلفرد اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام سادھ لے کر آئے گا ہو سکتا گے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں پیغام اجل یعنی موت کا پیغام ملنے والا گے اے کائنات میں آنے والے مت بھول کہ تو اس دنیا میں غمیشہ ہرگز نہیں رہ سکتا مگر اس پیغام کو وہی خوش نصیر سنتا اور اس سے عبرت پاتا گے جس پر اللہ جلہ مجدو کی خاص رحمت ہوتی گے وہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہی فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا گے وہ محض دنیا ہی کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے اور دنیاوی جاؤ حشمت شان و شوقت میں ایک دوسرے پر سب قد لے جانے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے رب عزوجلہ کی لزا جوئی کے لیے کوشار تاغے